بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to you all from beautiful ایروائن کالیفورنیا ایروائن کالیفورنیا کا ایک شہر ہے جو لاز انجلیس سے تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈائی پر ہے خیر یہاں آنے کا مقصد تو میرا کرکٹ کا ایک ایونٹ ہے وہ میں کروں گا لیکن آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی شروع ہو رہا ہے کل سے وہ ہوگا ڈیالس میں ڈیالس یہاں سے دور ہے اور ڈیالس میں گراؤنڈ بھی بنا ہو ہے وہاں پر ایم سی ایل کے مقابلے بھی ہوئے تھے ابھی پچھلے برس ہی لیکن کیا یو ایس اے میں کرکٹ ورلڈ کپ ہونے سے یونائیٹڈ سٹیٹس میں کرکٹ کو فروغ ملے گا کے نہیں ملے گا یہ میرا سوال ہے جو میں نے یہاں کالیفورنیا میں دیکھا ایک ٹی وی چینل میں دیکھ رہا ہوں صبح سے سی بی سی اس کا نام ہے سی بی سی سپورٹس اس کے اوپر کچھ نہیں آ رہا اس کے اوپر صرف ایک چیز چل رہی ہے کہ سوکر میں سوکر کا ایک مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت انگلینڈ میں اور وہ چیمپینز لیگ کا فائنل ہے ریال مڈریٹ کھیل رہا ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے بہت زیادہ اور یو ایس اے میں فوٹبال یوں نو ویری پاپولر سپورٹ اس کے حوالے سے یہ کرکٹ کے اوپر کچھ تو بات کرو یار ہم اگر پاکستان میں ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا تو پاکستان میں ایڈیا میں بھی ایسی ہوتا بنگلہ دیش میں میں سمجھتا ہوں ایسی ہوتا لیکن یہ جو ریجن ہے یوں ایس اے یا امریکن ریجن یہاں پہ کرکٹ لوکل نہیں کھیلتا لوکل سے مراد میری کچھ اور جب میں لوکل کہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے ان کو میں نہیں سمجھتا لوکل نہیں لوکل کا مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ کہ نیٹیب امریکنز یعنی بلڈی امریکنز جو کہ نسلوں سے یہی رہ رہے ہیں اور بہت امریکنز جو ریل امریکنز ان کو کہا جاتا ہے میری مادرت قبول کریں وہ لوگ جو ڈویل نیشنل ہیں یا پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں یا شیلنکن ہیں اور وہ یہاں سیٹل ہو گئے امریکہ میں ان کا ان کو دل دکھانا میرا مقصد نہیں تھا لیکن جب تک نیٹیب امریکنز میں کرکٹ یا کوئی بھی سپورٹ نہیں آئے گی وہ ترقی نہیں کرے گی امریکہ میں کرکٹ کا پہلا مقابلہ معلوم ہے کب ہوا تھا ایٹین فورٹی فور میں یو ایس اے ورسز کینیڈا مقابلہ ہوا تھا نیو یورک میں اس کے بعد سے یہ سپورٹ اتنا زیادہ ترقی یہاں نہیں کر سکا یہاں جو ٹاپ سپورٹ ہیں وہ ان میں باسکٹ بول ہے امریکن فوٹ بول ہے ساکر بھی ہے تو یہ سپورٹ یہاں کے ٹاپ ہے کرکٹ کو جگہ نہیں مل سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ سکولز میں کرکٹ کا جہاں تک مجھے معلوم ہے میں دس سال سے امریکہ آجا بھی رہا ہوں اور امریکن کرکٹ پہ میری نظر بھی ہے تو سکول میں کرکٹ اس لحاظ سے نہیں پروان چڑھ سکی جس حوالے سے ہونا چاہیے تھا یہاں پر کرکٹ کے ٹورنمنٹ پورے امریکہ میں ہوتے ہیں لیکن وہ کروانے والے دیسی لوگ ہیں یعنی امریکن وہ ہیں ضرور ڈویل نیشنل ہیں یا امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے والدین دیسی ہی تھے دیسی مطلب امریکہ میں رہنے والے پاکستانی یا انڈینز ان کو بنگلہ دیشی ان کو دیسی کہا جاتا ہے یہاں تو جب تک دیشیوں سے نکلے گی نہیں بات تو ایسی رہے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ ورلڈ کپ ہونے کے باوجود امریکہ میں کوئی تبدیلی آئے گی ہاں ہو سکتا ہے جو دیشی ہیں یہاں رہ رہے ہیں ان میں شوق ہو پیدا اور وہ یہ شوق کے تحت باہد کھیلیں کہ ہم کل کو امریکہ کی ٹیم کو ریپزرینٹ کریں گے جس طرح سے پٹیل ہے کپتان ان کا ایرن ہے ایرن جونز ہے جو ویسٹ انڈیس سے جن کا تعلق ہے اس کے علاوہ علی خان ہے جن کے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے تو یہ صورتحال ہے باقی کمائی کے اعتبار سے یہ زمین بہت اچھی ہے کرکٹ میں جو کمائی ہیں یہاں پر وہ زبردست ہے ایک وجہ کیونکہ آئی سی سی نے اس چیز اس جگہ کو اسی وجہ سے چنا ہے کہ ورلڈ کپ جو یہاں ہو رہا ہے انڈیا پاکستان کا میچ کو آپ لے لیں اس کا کم از کم ٹکٹ جو میں نے پتا کیا وہ پچیس سو ڈالر کا اور زیادہ سے زیادہ ٹکٹ کی قیمت ہے بیس بائیس ہزار ڈالر پر ٹکٹ آپ اس کا اندازہ لگا لیں کتنا پیسر کا انوالمنٹ ہے تو پاکستان کی ٹیم یہاں پہنچ گئی ہے ڈیلس میں ہیں ڈیلس میں بھی جاؤں گا دو روز کے بعد ڈیلس اور وہاں سے آپ کو ریپورٹ کروں گا میں لیکن ابھی میں بیٹھا ہوں ایروائن کیلیفورنیا میں تو میں نے کہا چلیں یہ بات آپ سے کرتا چلیں جو آج کا صبح صبح ہو رہی ہے یہاں پر بارہ بج رہے ہیں اس وقت پہر کے تو صبح سے جو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا وہ تجربہ میں نے سوچا آپ سے میں شیئر کروں آج وائس آف امریکہ پہ ایک ریپورٹ بھی چھپی ہے اس میں آپ کے خادم کا بھی ویو پوائنٹ انہوں نے لیا ان کا شکریہ اور اس کے علاوہ جو امریکہ کرکٹ امریکہ کے جو انچارج ہیں یو ایس اے میں کرکٹ کا جو بارڈ ہے اس کے جو ہیڈ ہیں ان سے بھی بات اس میں شامل ہے اس کے علاوہ حسن جنیل صاحب جو بہت جانے مانے کومنٹیٹر رہے ہیں اور ماضی کا ایک زبردست ستارہ بوا کرتے تھے ان کی بھی کومنٹس ہیں تو یہ تو صورتحال رہی لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ امریکہ میں کرکٹ ورلڈ کپ سے کرکٹ کے فروغ کو کوئی بوسٹ نہیں ملے گا میرا یہ خیال ہے